جب پاکستان کی ٹیم شدید مشکلات کا شکار ہے پاکستان کو بالنگ کے شعبے میں شدید مشکلات کا سامنہ ہے اور ایک اچھے فاس بارلر کی سخت ضرورت پاکستان کو محسوس ہو رہی ہے اور محمد عامر کے آنے سے وہ کمی پوری ہو سکتی ہے تو محمد عامر نے اس چیز کو لے کر ایک بڑا جو ہے وہ اعلان کیا ہے محمد عامر کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشبری ہے کہ محمد عامر نے ریٹائرمنٹ واپس لینے اور دوبارہ کرکٹ کے میدانوں میں تباہی مچانے کا سوچ لیا شہین شاہ فریدی کی بری فارم اور فٹنس کو لے کر بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں شاہد خان افریدی جو کہ شہین شاہ فریدی کا سوسر بھی ہیں انہیں شہین شاہ فریدی کی فٹنس کو لے کر جو ہے وہ اس پر بات کی ہے تو ان کے فٹنس ایشو کے بعد جو ہے وہ محمد عامر کی طرف سے بڑا اعلان سامنے آ گیا ہے اور محمد عامر جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کی طرف سے دوبارہ واپسی کرنے کو بلکل تیار ہیں اور انہیں پاکستان ٹیم میں واپسی کا جو ہے وہ واضح ط اور پر اندیہ دے دیا ہے علاوہ بات کریں گے کہ پاکستان کے فیوچر کے کپتان عمار وسیم نے کپتان بننے کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا کام کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا اور وہ کپتان بننے کے بعد کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ انڈیا سے میچ ہارنے کے بعد پاکستان کی ٹیم میں جو ہے لڑائیوں کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا پاکستان کے کھلاری گراؤنڈ میں اپنے حریف کے حلاف اچھا کھیل پش کرنے یا مقابلہ کرنے یا لڑنے سے جو ہے وہ لڑنے کی بجائے آپس میں کتوں کی طرح لڑ پڑیں اور اب درزاک کو بات کریں گے کہ پاکستان کی جو موجودہ ٹیم ہے وہ کیوں جو ہے وہ پاکستان سے سنسیر نہیں لگتی اس کی بڑی وجہ کیا ہے تو ان ساری سٹوریز پر ڈیٹیل سے بات کرنے کے لئے ہم اپنی میڈ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو السلام علیکم میں ہوں علیکم اور میں اپنے یونیو پی چینل پر تمام ناظرین کو ٹیم میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ لڑائی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا اور پاکستان کے حلاف پاکستان کے جو کھلاری ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑے ہیں اور پاکستان کے کھلارے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اپنے حریفوں کے ساتھ میدان میں اچھا کھیل پیش کرنے اچھا مقابلہ کرنے یا اچھی طرح لڑنے کی بجائے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ڈریسنگ روم میں کتوں کی طرح لڑ پڑی ہے اور میں بات کر رہا ہوں شہین شافریدی اور پاکستان ٹیم میں افتخار چچو کی اور افتخار احمد کی جو ہے وہ اور شہین شافریدی کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے اور یہ ابھی تک یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ سو فیصس ہے یہ کیونکہ اس کو جو ہے وہ ایک نیجی چینل بھی ہے پاکستان کا اس نے بھی جو ہے وہ اس خبر کو بریک کیا کہ شہین شافریدی اور افتخار احمد کے درمیان جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ رفت دیکھنے کو ملی ہے بڑی لڑائی دیکھنے کو ملی ہے بڑی گرمہ گرمی دیکھنے کو ملی ہے اور یہ کھلاری جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ باتیں سناتے ایک دوسرے پر الزامات لگاتے اور ایک دوسرے کو الزامات دیتے کہ آپ کی وجہ سے ہم انڈیا سے آ رہے ہیں دکھائی دیئے تو یہ پاکستان کا جو ایک تھا تھا پاکستان کی ٹیم کی یونٹی اور پاکستان کی ٹیم کہتے تھے کہ ہم ایز ایونٹ ہارتے ہیں ہم ایز ایونٹ جیٹتے ہیں ہم ایک فیملی ہیں تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دھچکہ لگ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی شہین شاہ فریدی جو ہے وہ ان کی بابر آزم سے بھی جو ہے وہ لڑائی سامنے آ چکی ہے بابر آزم کے ساتھ ان کے جو ہے وہ جو ہے وہ باہ سامنے آگئی تھی کہ شہین شاہ فریدی جو ہے وہ بابر آزم کے ساتھ ان نے آگے سے تلخ کلامی کی ہے اور ان کے جو ہے وہ آپس میں معاملات بگڑ گ تھے لیکن بعد میں جو ہے وہ سب نے یہی کہا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور پاکستان کے تمام مین سٹیم میڈیا نے اس چیز کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ شہین شاہ فریدی اور بابر آزم کے درمیان جو ہے وہ اچھی خاصی گرمہ گرمی ہوئی ہے اور اس گرمہ گرمی کو جو ہے وہ محمد رزوان اور باقی جو ٹیم کے کھلاری ہیں اور کوئی چیز ہیں ان نے جو ہے وہ اس گرمہ گرمی کو ختم کیا تھا اور آپ جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ افتخار احمد اور شہین شاہ فریدی کے درمیان جو ہے وہ ایک دفعہ پھر گرمہ گرمی دیکھنے کو ملی ہے تو جب ٹیم ہارتی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہارنے کے علاوہ اور بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں جو آپ اختلافات ہوتے ہیں جو پریشانی ہوتی ہیں جو ٹینشنی ہوتی ہیں جو آپ کی جیت کی وجہ سے جو ہے وہ ہر بندہ دھبا کے بیٹھا ہوتا ہے جب آپ ہارتے ہیں تو جب آپ کا برا بکت جاتا ہے تو وہ اختلافات بھی آپ کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں اور آپ کے لڑائیاں بھی جو ہے وہ سامنے آنے لگ جاتی ہیں آپ کی جو ہے وہ رنجشیں جو ہے وہ سامنے آنے لگ جاتے ہیں تو یہی چیزیں ساری پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ محمد عامر کے فینز کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور بڑی بریکنگ نیوز ہے اور معذر کے ساتھ پہلی کہہ دوں آپ پوری خبر سن لیجیے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیجئے گا کہ میں نے جو ہے وہ سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے اور میں اس بات کو جو ہے وہ آپ کو اس بات پر کنفرم کر دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ یہ چیز آپ کنفرم کر سکتے ہیں پاکستان کے جو ایک چینل ہے جیو نیوز اس کے میں ہارنا منہ جو ہے وہ پروگرام چل رہا ہے جس میں عماد مسیح عبدالرزال تابی شاشمی اور محمد عامر جو ہے وہ ایک ہارنا منہ ہے پروگرام کر رہے ہیں اس میں تابی شاشمی جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور یہ تینوں جو ہے وہ کرکٹر یہ کرکٹ پر اپنا انیلسز دیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ محمد عامر نے ایک بڑا خلاصہ کی ہے اور ان آڈینس کی طرف سے ایک سوال کیا گیا کہ جو ہے وہ محمد عامر سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کی ٹیم کی بالنگ لائن کو دیکھ کر جو ہے وہ اب وہ مزہ نہیں آتا پاکستان کی بالنگ لائن میں اب جو ہے وہ سپارک نہیں دیکھتا پاکستان کی اوپننگز جو ہے وہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اب مزہ نہیں آتا جب آمیر سہیل اور سعید انمر خیل رہی ہوتے تھے تو سارے کام چھوڑ کا جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کی میچ دیکھنے کو دل کرتا تھا جب شویب اختر بالی کرتے تھے وسیم اکرم بالنگ کرتے تھے وقار یونس بالنگ کرتے تھے تو اب پاکستان کی بالنگ دیکھنے والی ہوتی تھی اور اب جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم میں ایسا کوئی سپارک نہیں دیکھ رہا اور ان نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ بابر آزم اور محمد رضوان کا پوچھا گیا کہ آپ کو ان سے بھی کوئی امید نہیں ہے آپ ان کو بھی دیکھا جو ہے وہ اچھا محسوس نہیں کرتے تو وہ فیمیل نے کہہ دیا نہیں جی میں بابر آزم اور محمد رضوان کو بھی جو ہے وہ دیکھ کر مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی یا میٹ دیکھنے کو دل نہیں کرتا آج کل کے سارے کھلاڑی جو ہیں وہ نے کہہ دیا کہ فارغ ہے تو اسی پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بچے نے سوال پوچھا کہ آمیر بھائی سے میرا سوال ہے کہ آمیر بھائی آپ پاکستان کی بولنگ لائن جو ہے وہ اس کو دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ریٹائرمنٹ واپس لینے کا فیصلہ کریں گے تو محمد آمیر نے جو ہے وہ اس پر بڑا شاترانہ جواب دیا اور بڑا جو ہے وہ اب آپ کو حدیسی سے آہذ کرنے کے محمد آمیر کیا کہنا چاہ رہے تھے اور انہیں جو ہے وہ محمد آمیر نے یہ نہیں سیدھا کہا کہ نہیں جی میں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے میں ریٹائر ہوں گا میں کی جو ہے وہ نہیں کھیلوں گا میں اب فائنلی جو ہے وہ ریٹائر ہو چکا ہوں یا میرے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ واپس لینے کے چانسز بالکل نہیں ہیں یا زیرو پرسینٹ ہے ایسا انہیں کچھ نہیں کہا انہیں کہہ کہ آپ جو ہے وہ اگر کوچ بن جو آپ جو ہے وہ اگر چیئرمن بن جو تو پھر جو ہے وہ میں پاکستان کی ٹیم میں واپسی کے لیے تیار ہوں اور اس کے بعد اس چیز پر مہر ثبت کی جب تابش حاشمی نے پوچھا محمد آمیر سے کہ آمیر بھائی آپ جو ہے وہ آپ تو سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو کہنے لگے ہیں کہ آپ ریٹائرمنٹ واپس لے لو تو آپ جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں تو ان نے کہا کہ میں فیوچر کے بار میں کچھ جو ہے وہ پیڈکٹ نہیں کر سکتا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ فیوچر میں کیا ہوگا ان نے پھر یہ بھی کہا کیا ہم یہی سمجھیں کہ جو ہے وہ آپ کے زیرو پرسنٹ چانسز ہیں ریٹائرمنٹ کو واپس لینے کے اور پاکستان کی طرف سے کھیلنے کے تو محمد آمیر نے اس پر صاف صاف جواب دیا کہ فیوچر کا مجھے کچھ نہیں پتا پتا نہیں اللہ کو کیا منظور ہے جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا ہے میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا نہ میں ہاں کر رہا ہوں نہ میں نہ کر رہا ہوں اور یہ تو الفاظ ان نے نہیں بولے کہ برحال کہ میں نہ ہاں کر رہا ہوں ان نے یہی کہا کہ اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوگا اور میں فیوچر کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوں نہ یا کیا نہیں ہو نہ لیکن ان نے اس چیز کو بالکل امکان کو راد کر دیا کہ میں ریٹائرمنٹ واپس نہیں لوں گا اور اس سے جو ہے وہ عمار عسیم نے بھی سوری کہا ان نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے محمد آمیر نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ میں ریٹائرمنٹ واپس نہیں لوں گا اس نے پہلے تو بچے کو کہا کہ آپ کوچ بن جو آپ جو ہے وہ چیئرمنٹ بن جو تو پھر میں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ واپس لے لوں گا اور دوسرا جب تابیش حاشمی نے کہا کہ ہم یہی سمجھنے کہ آپ کے 0% چانسیز آپ پاکستان کی طرف سے کہتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے تو اس پہ بھی جو ہے وہ محمد آمیر نے یہ نہیں کہا کہ میں پکا پکا ریٹائر ہو چکا ہوں اور میرا اٹرل فیصل ہے ان نے یہی کہا کہ فیوچر کا کچھ نہیں پتا جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا اور اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اگر محمد آمیر کو جو ہے وہ محول سازگار ملے گا تو پھر محمد آمیر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ واپس لینے جا رہا ہے اور یہ محمد آمیر کے فینس کے لیے بہت ضروری ہے اور میری تو یہی حائش ہے میں اپنی حائش کا اظہار کر رہا ہوں کہ شہین شاہ افریدی جس طرح انفرد دیکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں شاہد خان افریدی نے بھی کہا ہے کہ شاہد خان افریدی نے کہا تھا کہ شہین شاہ افریدی جو ہے وہ پچھلے دو میچ جو ہے انڈیا والا اور سری لنکا والے دونوں میچز میں ان کو بخار تھا اور تیز بخار کے ساتھ جو ہے وہ فیبر کے ساتھ ان نے کھیل ہے اور ان کی اونگلی کا بھی مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ شاہد اونگلی میں بھی کوئی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بال کو سہی سے گریپ نکار پارے سونگ ان کو ملنی رہی ہے ان کی پیس کم ہوتی جاری ہے وہ ان کے جو لیتھل جو ہے وہ یارکرز ہوتے تھے وہ ان سے ہونی پا رہے ہیں ان کی پیس گرتی جاری ہے سونگ ہتم ہو گئی ہے اور وہ بالکل آؤٹ آف دی کلر دیکھ رہے ہیں جو شہین شاہ افریدی جس کو ہم جانتے تھے یا جس سے دنیا ڈرتی تھی شہین شاہ افریدی آج کر بالکل جو ہے وہ اس سے اپوزٹ دیکھ رہے ہیں تو شاہد خان افریدی نے بھی جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی کی فٹنس کو لے کر جو ہے وہ بڑی خبر دیا کہ وہ پیچھے دو میتے سے بیمار ہیں ان کے فٹنس ایشوز چال رہے ہیں تو میری خواہش یہی ہے کہ اگر شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ فٹ نہیں ہے تو آپ خدارہ خدارہ جو ہے وہ محمد آمیر سے بابر آزم رابطہ کریں یا پھر پیسی بھی جو ہے وہ رابطہ کریں محمد آمیر سے اور بابر آزم کو بھی منائیں اور محمد آمیر کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ ورلڈ کامی کھیلیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو مجھے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ امید ہے بلکہ ہنڈر پرسنٹ سے بھی ہنڈرین ٹین پرسنٹ امید ہے کہ محمد آمیر جو ہے وہ اگلی فلائٹ سے جو ہے وہ انڈیا پہنچیں گے ریٹائرمنٹ لینے اور لے کے واپس تو اگر محمد آمیر جو ہے وہ واپس آتے ہیں تو پھر پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بڑی لیتھل ثابت ہوگی پاکستان کی ٹیم کا جو مومینٹم خراب ہوا ہے جو بالنگ کے وجہ سے پاکستان نیچے لگی ہوئی اور پاکستان کو کوئی بھی ریٹ نہیں کر رہا تو وہ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ زمین سوٹ کر جو ہے وہ آسمان پر پہنچے گی اور محمد آمیر پر پور فارم میں شہین شاہ فریدی اگر وہ فارم میں نہیں ہے دون کو آپ جو ہے وہ باہر بٹھا سکتے ہیں تو یہ آج کی خبر تھی اور اس کے راوہ عماد وسیمز جو کہ پاکستان کے انشاءاللہ فیوچر کے کپتان ہیں اور پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں اور ان سے بھی پوچھا گیا کہ عماد بھائی اگر آپ جو ہے وہ کل کو کپتان بن جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ محمد آمیر کو جو ہے وہ واپس بلائیں گے تو ان نے کہا میں کپتان بننے کے بعد سب سے پہلا یہ کام کروں گا کہ میں ہم محمد آمیر کو کال کروں گا کہ محمد آمیر آپ کو پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے آپ پلیس ٹیم میں آج ہو اور میں سب سے پہلا یہی کام کروں گا کیونکہ محمد آمیر is no doubt one of the best baller in the world اور پاکستان کی ٹیم کو اس کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے اور امید کی جاری ہے کہ شاید ورلڈ کپ کے بعد جو ہے وہ برازم کی کپتانی جب جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے جو کپتانی جب چینج ہوگی تو محمد آمیر آپ کو کیم بیک کرتے ہوئے دکھائی دیں اور دوزہ چوبیس کا ورلڈ کپ بھی پاکستان کی طرح سے محمد آمیر آپ کو انشاءاللہ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور عمار بسین بھی آپ کو جو ہے وہ ٹی ٹونٹی میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور انشاءاللہ میں بھی کیا بتا ہے وہ پاکستان کی نیکس کپٹن بھی بن جائے کیونکہ پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے جو بندہ باہر بیٹھا ہوتا ہے جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کو جو ہے وہ چین اٹھا اٹھا کے کپتان بنا دیتا بارال میں یہ نہیں کہنا کہ عمار وسیم جو ہے وہ اس کے اہل نہیں عمار وسیم برپور جو ہے وہ اس چیز کے اہل ہیں وہ اس کے کیپیبل بھی ہیں اور وہ اس قابل بھی ان کی پرفارمنس ہے کہ وہ جو ہے وہ کپتان بننے کے جو ہے وہ برپور قابل ہے اس کے علاوہ جی عبدالرزاق نے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کھلانی کو جو ہے وہ پاکستان سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ ٹیم ہے دوزار دس کے بعد جو ہے وہ کرکٹ چینج ہو گئی ہے پہلے ہم جب ہارتے تھے کسی ٹیم کے حلاف تو ہمیں رات کو نین نہیں تھی آتی ہمیں جو ہے وہ ہم ساری رات کوشش کرتے رہتے تھے ہمیں ٹینشن لگی رہتی تھی کہ ہم اس ٹیم کے حلاف جو ہے وہ ہار کیسے گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ کوشش کرتے تھے جس دن ہم ہارتے تھے کہ ہمیں کسی صورت جو ہے وہ نید آجے لیکن ہمیں نید نید ہی آتی اور ہم سارے کھلاری جو ہیں وہ آپس میں پریشان ہوتے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ نیچس میچ میں ہم نے کیسے اچھے پرپورم کرنا ہے لیکن مارزہ کے ساتھ آج پاکستان ٹیم جو ہے وہ برائے بائے لکھ جیت رہی آدھر بائے پاکستان ٹیم کا کوئی حال نہیں ہے اور اس کی وجہ انہوں نے بنیادی قرار یہ دی کہ آج پاکستان کے کھلاری جس طرح بابر آزم نے انڈیا سے میچ ہارنے کے بعد جو ہے وہ برائے کولی سے جرسی لینے چلے گئے اس کو بڑا کریٹی سائز کیا گیا ہے مہم وسیم اکرم نے اس کو بڑا کریٹی سائز کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور موقع پر بھی کار سکتے ہیں جب پوری قوم جو ہے وہ رنج میں مختل ہے جب پوری ٹیم کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے دکھ میں ہے اور پریشانی کے عالم میں تو آپ کو اس طرح کی حرکت کرنے کی کیا ضرورتی آپ انڈیا بھار میں بھی لے سکتے تھے یا اسی ٹائم کیا لینے کی کیا ضرورتی آپ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کسی صورت قابلے قبول نہیں ہیں اور یہ فینس کا جو پارہ اور ہائی کرتی ہیں تو عبدالزاگ نے یہی چیز کا انڈیا دیا کہ آپ جو ہے وہ کھلاری ہارتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہنسٹے موسکراتے گراؤن سے باہر جاتے ہیں وہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے گپے مارتے ہیں ہوتل میں جا کے نہاتے دوتے ہیں بالوں پر جھل لگاتے ہیں اور باہر جو ہے وہ گومنے چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ٹیم کے کھلاری کو ٹینشن نہیں ہوتی اور جب تک آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہوگی جب تک آپ کو ہارنے کی پریشانی نہیں ہوگی جب آپ کو ہارنے کی فکر لاحق نہیں ہوگی کہ ہم ہارے کیوں ہیں اور آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہ ہی نہیں کروگے تاپ تک آپ اچھے پلیئر نہیں بن سکتے آپ اچھی ٹیم نہیں بن سکتے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی نیکس بلوڈے تک سٹیف رسل سٹی چونال اللہ حافظ